رازدانی دہردون کے وکاس نغر میں جی ایم بی این کے پور وپادیکش اور جن سنگرش مورچہ کے عدیقش رگونات سنگ نیگی نے ساٹھ کے دشک میں بنے پلو کے خستہل استطیق پر کہہری چنتہ جتاتے ہوئے نئے پلو کی مانگ کی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس سمبند میں اورجہ سچپ کو گیاپن بھیجا ہے جس میں ان مارگو کے لیے ویکلپک راستو کی آبشکتہ پر زور دیا گیا ہے اس اکرم میں وکاس نغر میں آئے جت پترکار وارتہ کے دوران نیگی نے کینڈری ساڑھا کنوسندان سنستہ کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ شکتی نہر پر بنے پلو کی استطیق گمبیر ہے رپورٹ میں پلو کے جیر نشین ہونے پلر میں داراروں کا علکھ کیا گیا ہے جس کے چلتے ویبھاگی عدیقاریوں نے اسے گمبیرتہ سے لیتے ہوئے بھاری واہنوں کی آواجاہی پر روک لگانے کی بات کہی ہے مگر اس کے باوجود بھی ان پلو سے روزانہ سیکھلو بھاری بھرکم واہن یہاں سے گزرے ہیں جن کو بند کیا جانا چاہیے وکاس نغر سیندرپال سنگھ کی رپورٹ جسل ڈاپتر بیراز سے لے کر کے جو دھالیپور بیراز ہے اس کے بعد کلحال تک جو اس سمن بھی جو اس کے پل ہیں جو سکتی نہرکو بنے گئے پل ہیں ان کے بارے میں کینڈری سڑک انمسندان سنستان جو بھارت سرکار کی سنستہ ہے اس نے جو ریپورٹ سوپی ہے وہ ریڈ ایلٹ کر دیا اس نے بیباگ کو اور بہت چوکانے والی ہے اس نے اس پس لکھایا ہے کہ اس میں جو تمام پل ہیں ان کے جو پائرز ہیں جو ان کے پیلرز ہیں ان میں کریک آ چکی ہے میسیلین ہو چکے ہیں ان کے جو بیرنگ ہیں وہ بلکل جن سیر ہو چکے ہیں اور وہ کبھی بھی چھتی گراز تو سکتے ہیں دروگردہ کا سبب بن سکتے ہیں کارن بن سکتے ہیں جان مال کی ہانی ہو سکتے ہیں ان تمام پلوں کو لے کر کے کئی بار یہ سمجھ دیئے آپ کئی ورثوں سے جن سکتے ہیں مورچہ ہم لگاتا رہاں دولید بھی ہیں پریاس کر رہے ہیں اور اس میں جو ریپورٹ آئی ہے وہ ریپورٹ انہوں نے جو بھارہ سرکار کی ریپورٹ ہے وہ ایم ڈی یوزے بینل کے انہوں نے ساسن کو اس میں پریشید کیا ہے اور اس میں انہوں نے سوزاو بھی دیا کہ ان پلوں کے اکستان پر نئے پل بنی چاہیے بہت جینڈ سیر نے پچاس ساٹھ سال پڑھانے ہیں اور یہ جو بھاری وہان جو پچاس پچاس ٹن اپکھنیج لے کر کے تمام ساماغری لے کر چل رہے ہیں یہ کسی نہ کسی وقت بھی کلیپس ہو سکتے ہیں اور اس میں جو یوزے بینلے یوزے بینلے کئی بار پر ساسن کو لکھا ہے کہ آپ اس پہ آوا گمن بلکل بند کرا دیجئے بھاری وہان ہوگی